سلام علیکم آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم لوگ ٹریڈو فائٹ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے لگے ہیں جن میں بیسیکلی اگر ہم کہیں تو ایک ہی بریف سا انٹروڈکشن ہے جو کہ ہمارے پاس ایف ایسیج سے لے کے ماسٹرز تک کے سٹورنٹس کے لیے جو چیزیں نیسیسری ہیں کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں یہاں پہ میں بڑی اچھے طریقے سے ڈسکس کرنے والا ہوں تو کائنٹلی اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہے ہیں تو اگر ہم لوگ ٹریڈو فائٹ کی بات کریں تو بیسیکلی ٹریڈو فائٹ کو سپلٹ کر دیتے ہیں ہم دو ورڈز میں ایک ٹریڈو اور دوسرا فائٹ اب ٹریڈو کے آگے جیسے میں نے منشن کیا ہے کہ ٹریڈو کا مطلب ہوتا ہے فن اور فائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس پلانٹس ٹھیک ہے فائٹ یا فائٹا جو بھی ہو گیا اب ٹریڈو جو ہے وہ بسیکلی ایک ورڈ ٹیرون سے نکلائے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فیدر ٹھیک ہے اب اگر اس ورڈ کو سپلٹ کرنے کے بعد اگر ہم لوگ بات دیکھیں تو ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے وہ پلانٹس فیدر لائک لیوز اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس ایسے پلانٹس جن کے اندر تقریباً فیدری لائک لیوز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس لیے کسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کنسیڈر کیے جاتے ہیں انہیں ہم لوگ ٹریڈو فائٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ سمجھ آ گئی فیدر کسے کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس پنک ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی ہم جو برڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی طرح کی جو اپیرنس ہوتی ہے تو آپ ٹریڈو فائٹ کا لفظ کا کیا مطلب سمجھے ایسے پلانٹ جن کے اندر فیدری اپیرنس آ جائے اس وجہ سے ہم لوگ انہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ٹریڈو فائٹ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکس بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرم سب سے پہلے کس نے کوائل کی تو ہیکل وہ وائد شخص تھے یا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ٹرم کوائن کی تھی ٹریڈو فائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکس بات کرتے ہیں کہ فادر آف ٹریڈو فائٹ کسے کھا جاتا ہے یہ ایڈویڈ تھے جنہوں نے سیمٹین آسوڑی نائنٹین سیمٹی نائن میں نے فادر آف ٹریڈو فائٹ کا نام دیا کہ کیوں کیونکہ انہوں نے سیمبری دی تھی کچھ پیپر پبلش کیا تھا جس میں انہوں نے سنتھیسز اور فیچرز جو تھے کچھ آپ کے پاس ٹریڈو فائٹ کے ان کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اب ٹریڈو فائٹ کا ایک اور انتہائی امپورٹن نام ہے جسے ہم کہتے ہیں واسکولر کرپٹو گیمز ٹھیک ہے اب واسکولر کا کیا مطلب ہوا ایسے پلانٹ جن کے اندر زائلم اور فلویم موجود ہوتا ہے زائلم فار دا کنڈکشن آف وارٹر ٹھیک ہے اور فلویم فار دا کنڈکشن آف فوڈ موجود ہے ٹھیک ہے اب کرپٹو گیمز کسے کہتے ہیں یہ کرپٹو گیمز کسے کہتے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں اس چیز کو سمجھئے گا کہ کرپٹو گیمز بسیکلی دو ورڈ سے نکلا ہے کرپٹوز جس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈن اور آپ کے پاس گیمز جس کا مطلب ہوتا ہے ویڈڈ اچھا یہ بڑی ایک انٹریسٹنگ ٹام ہے کہ ہیڈڈن ویڈڈڈ کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ایسے پلانٹ جو کہ ریپروڈیوز کرتے ہیں کس سے سپورٹ سے لیکن سیڈ سے ریپروڈیوز نہیں کرتے مطلب سیڈز کا بننے کا پروسس سیڈ کی تھوڑ مطلب آپ کے پاس جو نیکس جنریشن کا آف سپرنگز کا آنے کا پروسس ان کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اس کی سٹارٹنگ سی جو تھی ٹھویڈو فائٹ سے ریلیٹڈ ہماری انفو تھی اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں میں اس ہیڈن میریج کو ذرا دوبارہ پروپرلی ایکسپرین کرتا ہوں ہیڈن ریپروڈیکشن میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہوتے ہیں آپ کے پاس سپورنجیا ہوتے ہیں انڈر سائیڈ دا سپورو فیل ٹھیک ہے سپورنجیا ہوتے ہیں کس کے نیچے سپورو فیل کے نیچے اب سپورو فیل کیا ہے ایسا لیو ایسا ویڈیٹیٹیو لیو جس کی سرفیس پہ سپورنجیا ہو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں سپورو فیل اب سپورنجیا کیا ہے سپورنجیا بسیکلی ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس سپورز موجود ہوتا ہے میں اس کو یہاں پہ ڈیگرامیٹک کے لیے آپ کو بتا دوں جیسے میں یہ کہتا ہے تو میں نے فیدری جو ہے آپ کے پاس لیو بنا رہا ہوں یہ تھوڑا ہم ڈیپ کر کے بنا رہے ہیں اسے تھوڑا سمجھنے کے لیے یہ میں نے آپ کے پاس کیا بنا دیا ایک کوئی پورشن لے لیا اس کے اوپر میں نے کیا کہا آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس سپورنجیا موجود ہے کیا موجود ہے سپورنجیا اس سپورنجیا کے اندر جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے سپورز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اب میں نے کیا کہا اس پارٹ کے پاس کیا چیز موجود ہے آپ کے پاس ایسا لیو ہے لیو کا وہ پارٹ ہے جس کی اوپر کیا چیز موجود ہے سپورنجیا اب اس لیف کو کون سا لیف کہہ دیا جاتا ہے سپورو فل کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ہم لوگ سپورو فل کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا ایک لیف کی باڈی کی اوپر ہی تو آپ کے پاس کیا کر دی ہم نے سپورز بھی اور سپورنجیا کا سٹرکچر بنا دیا تو ایس سچ ان کے اندر فلاور جو ہے وہ پروڈکشن یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکس بات کرتے ہیں نیکس بات پہ جاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ان کی اوریجن کے بارے میں تو یہ آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ارتھ ہیں اس کی جو ایولوشن ہے تو اس کو اس ایولوشن کی بیس پہ ڈیفرنٹ پیریڈز میں جو ہے یا ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان ایریاز میں سلیرین ایک پیریڈ ہے جو کہ پیلوزویک ایریہ کے اندر ایک پیریڈ جسے سلیرین کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس سٹریڈو فائٹ کا کیا ہوا اوریجن ہوا اب یہ جو ڈومیننٹ جب ہوئے تھے تو وہ کون سا پیریڈ تھا وہ آپ کے پاس ڈیوونین پیریڈ تھا اچھا اس پوائنٹ کو یاد رکھئے گا یہ آپ کے پاس چیزیں بہت زیادہ باٹنی کے لیکچر شپس کے کوسٹنز کے اندر اور یا زولوجی کے اندر بھی یہ پوچھی جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ایک اور نام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سنیکس آف پلانٹ کینگڈم یا ہم لوگ کہتے ہیں ریپٹائلز آف پلانٹ کینگڈم کیوں کہتے ہیں بعض اوقات کہا جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک کریپنگ سی نیچر ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ان کو یہ نام دیئے گئے اب دیکھیں آپ کو ریپٹائل بھی کریپ کرتا ہے اور آپ کے پاس سنیک بھی کریپ کرتا ہے بٹ ایکچور ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں اس ایرہ میں ڈیویلپ ہو رہے تھے جب ان کے ساتھ 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 ریپٹائلز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہے تھے مطلب ارث کی اوپر جب ایویلویشن ہو رہی تھی تو اس میں ٹریڈو فائٹ یہاں پہ گروہ کر رہے تھے بوٹنینکل اسپیکٹس میں اور آپ کے پاس ریپٹائلز یہاں پہ گروہ کر رہے تھے زولوجی کلی اسپیکٹس میں آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں یہ سنیکس آف پلانٹ کینگڈم اب میں اس کو پروپرلی ڈیفائن کر دیتا ہوں اس پورے لیکچر کو جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریڈو فائٹس آر وسکولر کرپٹو گیمز وہی بات ہے زیلم فرویم رکھتے ہیں اور ہیڈن میریڈ ہوتے ہیں آرہ گروپ آف سیڈ لیس وسکولر پلانٹ یہی والی بات آگئی کہ ان کے اندر کیا تھے سیڈ نہیں تھے بلکہ سیڈ کی جگہ کس کی مدد سے ریپروڈیوز کر رہے تھے یہ سپورز کی مدد سے ریپروڈیوز کر رہے تھے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس وسکولر پلانٹ ہے اور انہوں نے کیا کیا تھا یہ وہ تھے جو اس سے پیچھے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو الگی آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس ویٹ اور موائسٹ ایریاز کو زیادہ آپ کے پاس پریفر کرتے ہیں یہ جو تھے یہ فولی ایسے ان کے اندر ایویلیٹی تھے کہ یہ انویڈ کر گئے تھے جو کس کے اندر ارث کو اس کا مین ریزن کیا تھا کیونکہ ان کے اندر زائلیم اور فلویم موجود تھا یہ ہمارا انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے انشاءاللہ نیکس پارٹ کے اندر میں ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ جو ان کے آ جاتی ہے کچھ گریکٹرسٹک فیچر تو آپ اس سے نیکس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم